اور یہاں پر دیکھیں شبہ برات کا جو کیمپ ہے وہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ کافی بڑی رات ہے جو ہے ایک دوسرے ٹھیے پیر جا جا کے پتہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر کم ریٹ پر ملے گا وہاں سے وہ پھول خرید لیں گے رشت کی اگر میں بات کروں تو رشت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسلام علیکم جی اس وقت میں ائرپورٹ والے روڈ پر موجود ہوں یہ ائرپورٹ ہے ساتھ میں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو سامنے کربستان آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر رشت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تمام تعمیراتی کام قربستانوں سے مکمل کر لی گئی ہیں اور آج شب برات کا دن ہے اور آج زیادہ تر قربستانوں میں کافی زیادہ رشت ہوتا ہے اور اسی کے لیے جگہ جگہ پر کیمپ بھی لگایا گیا ہے اس وقت اس فٹ پارڈ کے اوپر دو کیمپ لگا دیئے گئے ہیں یہ والی جو عبادی ہے یہ مہینہ باد کے ساتھ والا قربستان ہے جبکہ یہ سامنے ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کے ساتھ بھی ایک قربستان ہے آس پاس دو قربستان ہے اور یہاں پر دیکھیں شب برات کا جو کیمپ ہے وہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ کافی بڑی رات ہے جس کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اور کسی قسم کی شکایت کے لیے بھی یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آہستے آہستے رش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے ابھی سے ہی لوگ جو ہے اپنے پورسہ سے ملنے کے لیے قبرستان آ رہے ہیں پورے سال اس قبرستانوں میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا شب برات والے دن شب برات والے کی رات کو جتنا ہوتا ہے آج کی رات کافی بڑی رات ہے ہمارے عمال کی آج تمام کلوزنگ ہوگی اور جس میں آپ نے پورے سال جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں جتنی بھی آپ نے نیکی کی ہے وہ آج کے دینی سارا لکھ کر ایک طریقے سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ریجسٹر جو ہے وہ آج کلوز ہوگا دیکھیں سامنے ایک اور قبرستان ہے ایرپورٹ والا یہاں پر بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی بڑا رش ہے میں دوسری روڈ پر چلتا ہوں ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اور ابھی سے ہی رش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو چلی دوسری روڈ پر چلتا ہوں سامنے پھولوں کے سٹال جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئے اور رش بھی پھولوں کے سٹال پر نظر آ رہا ہی دیکھیں یہاں پر بھی لوگ پھول خرید رہے ہیں یہاں پر بھی ایک اسٹال لگ رہا ہے پھولوں کا پھول خرید رہے ہیں جبکہ سین گورنمنٹ کی پنگ بس سرویز بھی سامنے سے گزر رہی ہے یہاں پر چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ سین ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے یہاں پر مطارف کرایا گیا ہے الیکٹرک بس پیپل بس سرویز اور پنگ بس سرویز اس کے ذریعے بھی آپ قبرستان والے ایرپورٹ والے قبرستان تک پہنچ سکتے ہیں بڑا یہ سانی کے ساتھ اور اب دیکھیں مہنگائی کے بائیس لوگ جو ہے ایک دوسرے ٹھئے پر جا جا کے پتہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر کم ریٹ پر ملے گا وہاں سے وہ پھول خرید لیں گے سال میں ایک دفعہ شب براد والے دن آنا ہوتا ہے اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جلد سے جلد کیونکہ اس رات بڑا ہی رش یہاں پر دیکھا جاتا ہے یہاں پر سیکرورٹی کے بھی انتظامات یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور آپ یقین کریں آج سے تقریبا دو دن پہلے ہی تمام صفائی سترائی کا کام جو ہے وہ قبرستان میں مکمل کر لیا گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی اسٹال لگا ہوا جبکہ ایک کیمپ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے رش کی اگر میں بات کروں تو رش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پارکنگ کا نظام جو ہے ابھی وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک کیمپ لگا ہوا ہے اس کے رولز فالو کرا سکے اس وقت دیکھیں یہاں پر بھی جگہ جگہ گاڑیاں ہیں فٹ پارٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام پھول والے اسٹال لگے ہوئے ہیں اسٹالوں میں بھی آہستہ اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں تقریبا تین بجے کا ٹائم ہے اور تین بجے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کتنا شروع ہو گیا ہے رش قبرستان کی طرف لگنا شروع ہو گیا ہے تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی آج کے دن ضرور دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا کیونکہ سالہ سال میں آپ تمام دوستوں کے لیے اپ ڈیٹس جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک چینل پر تمام اپ ڈیٹس کے ذریعہ تمام لوگوں کو کراچی کی جو معاملہ تھے کراچی میں جو ہونے والے مسئلے مسائل ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو پتا چلتا رہتا ہے تو آپ تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے دعا کی اپیل ہے میرے لیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ تمام دوستوں کو آج کی رات جاگنے کی بڑی رات ہے اور دعاوں میں آپ تمام دوستوں کو بھی ضرور یاد رکھوں گا یہ ائرپورٹ والی سڑک ہے اور اس سڑک پر دو قبرستان ہے جو اس وقت کچا کچ برن برنے لگا ہے یہاں پر انتظامات کافی اچھے کیے گئے ہیں ٹرافک کونائن بھی موجود ہیں جبکہ اس کے ساتھ آہ ڈی ایم سی اور دیگر آہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیمپ بھی لگایا گیا ہے گورنمنٹ کے جانب سے اس کے علاوہ سیاسی کیم بھی لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مزید عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں پہلے لوگ بڑے پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس حکمران کے لیے بھی آپ تمام دیکھنے والے ویورز ضرور دعا کرے گا اس پاکستان کے لیے بھی دعا کیے گا تاکہ مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی آسکے لوگ اس مہنگائی سے باہر نکلا جا سکے کیونکہ رمضان آنے والے دس سے پندہ دن کے بعد رمضان ہے جس میں بھی سیری اور روزہ افطار کے بھی معاملات دیکھنے پڑیں گے جس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے بھی محروم رہ سکتے ہیں تو آس پاس والے لوگوں کا ضرور خیال کریں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے زبان کو اجازت دیں اللہ حافظ سو شکریہ سو شکریہ سو شکریہ سو شکریہ موسیقی